hi everyone welcome to my channel اگر آپ لوگ کے پاس کوئی بھی پرانے کنٹینرز ہیں اس ٹائپ کے یا اگر آپ کے پاس کوئی بھی پرانے شیشے کی بوٹلز ہیں یا پرانے سپونز یا سپیچلرز ہیں تو ہم ان سے بہت اوہد سے اپنے کچن کے لیے کچھ ڈی آئی وائی ریڈی کر سکتے ہیں فرس ڈی آئی وائی کے لیے ہمیں چاہیے خالی گلاس کی بوٹل جیسے کہ اچار کی یا جیم کی بوٹل آپ لے سکتے ہیں اس کے علاوہ جیوٹ روپ یو اچیو اور بلیک پینٹ میں یہاں پہ اکریلک پینٹ یوز کری ہوں جو کہ بہت ایزی ٹو اپلائے ہوتے ہیں اور بہت سے چیزوں پہ جیسے کہ گلاس پہ وڈ پہ اور کینوس پہ یہ آپ آسانی سے اس کو اپلائے کر سکتے ہو اس کے علاوہ جو گلاس کا نیچے وارا پوشن ہے اس پہ میں بلیک پینٹ کر دوں گی اور جو اپر پوشن ہوگا اس پہ میں یہ روپ اٹیش کر دوں گی اور دس منٹ کے اندر اندر ہمارے پاس ایک بہت ہی کیور سا آرٹ ورک ریڈی ہو جائے گا کچن میں ایک کیور سا کورنر کریئٹ کرنے کے لیے میں تین ڈیفرنٹ بوٹلز کو تین ڈیفرنٹ پیٹرنز میں پینٹ کرنے والی ہوں سو یہاں پہ جو سیکنڈ بوٹل ہے اس کے اوپر میں وائٹ ایکریلک پینٹ اپلائے کر رہی ہوں سپنج کی ہیلپ سے بس آپ نے سپنج سے ڈیپ ٹیپ کرنا ہے بوٹل کے اوپر اور ہمیں کچھ اس ٹائپ کا پیٹرنز دیکھنے کو ملے گا جب یہ پینٹ سوک جائے گا تو ہم اس کے اوپر سیکنڈ لیئر اپلائے کریں گے بلکل اسی طریقے سے اور اس کے بعد تھرڈ لیئر اپلائے کریں گے سو فائنلی ہمیں کچھ اس ٹائپ کی بوٹل دیکھنے کو ملے گی سو جو میرے پاس تھرڈ بوٹل ہے وہ نیوٹیالا کی ایک ایمٹی بوٹل ہے جس کو میں ایزا کینڈل ہورڈر یہ ہے اس سے پہلے میں جو نیچے والا پوشن ہے اس کے اوپر میں سکوچ ٹائپ اپلائے کر دوں گی جو اپر پوشن کے اوپر میں بلک پینٹ کروں گی سپنچ سے اس کے اوپر budaire دیئر اپلائے کروں گی اور اس کے بعد اس کے اوپر وائٹ پینٹ کروں گی اپنے تھوڑا سا وائٹ پینٹ لینے سپنچ کے اوپر دیکھworth کے اوپر دیکھ ہمارے کرنا ہے تو بہت ہی پیارا سا گریش جو ہے وہ ایک پیٹرن کیریٹ ہو جائے گا سیکنڈ ڈی آئی وائی کے لیے یہاں پہ میں نے ایک خالی کنٹینر لیا ہے دودھ کا اور ساتھ لیے یہ سٹکس جو کہ مجھے ایک سٹریشری کی شاپ سے ملی تھی اگر آپ کے پاس شاشلی سٹکس ہے یا آئس کریم سٹکس ہیں آپ وہ یوز کر سکتے ہو سب سے پہلے میں USU سے دو بلکل باری کلائنس لگاؤں گی کنٹینر کے اوپر اور ان کے اوپر یہ سٹکس رکھتی جاؤں گی ہلکا ہلکا ڈیپ کرتے ہوئے موسیقی تھرڈ نمبر پہ جو ڈی آئی وائی ہے وہ میرا فیورٹ بن ہے کیونکہ سب سے کم ٹائم ٹیک ہی ہے تو سب سے پہلے آپ نے اپنے گھر میں جو کوئی بھی پرانے سپون سپچولا سو گرہ ہیں وہ آپ نے لے لینے ہیں اور اسی کے سائز کی ایک آرڈنگ آپ نے ایک کینوز لینے ہیں اور پینٹ جو ہیں وہ بلیک ان وائٹ پینٹ میں لے رہی ہوں اگین ہوئی اکریلک کلر اور برشز آپ نے دو سائزز کے لیے لینے ہیں ایک تھوڑا بھڑے سائز کا برش اور ایک بلکل باریک سائز کا جس سے ہم کچھ کوٹ لکھیں گے موسیقی موسیقی موسیقی